دوستو کرکٹ دنیا کا ایک عظیم ترین کھیل ہے اس کھیل کی کامیابی اور شورت کی اصل وجہ اس کے بہترین اور کمال کے کھلاڑی ہیں جو کہ اپنی شاندار پرفارمیس سے لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں دوستو اس کھیل میں فاسٹ بولر کے پاس بیٹس مین کا شکار کرنے کے لیے ان سونگ، اوٹ سونگ، بانسرز اور یورکر جیسے مختلف طریقے ہوتے ہیں مگر یورکر ایک ایسی گیند ہے جو کسی بھی بیٹس مین کو اوٹ ہونے پر مجبور کر سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دس بہترین بولرز اور ان کے دس ڈسٹریکٹیو یورکرز دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بہت انٹرٹین ہوں گے نمبر ٹین رشدیپ سنگھ رشدیپ سنگھ انڈین کرکی ٹیم کے بہترین لیفٹ آرم فاسٹ بولر ہیں جن کا شمار کرنٹ ٹائم کے خطرناک سونگ بولرز میں ہوتا ہے مگر ان کے ڈسٹریکٹیو یورکر بھی بیٹس مین کے لیے کسی مصیبت سے کام نہیں انہوں نے ویسٹ انڈیس کے خلاف ایک میچ میں تباہ کن یورکر گیند کی اور اکیل حسین کو بولڈ اوٹ کر کے پیویلین کی راہ دکھائی نمبر نائن عمر گل عمر گل پاکستان کریکٹ کے لیجنڈ اور بہترین سابق فاسٹ بولر ہیں ان کے پاس گیند کو ریورس ونگ کرنے کی بہترین مہارت تھی اور انہیں یورکر ماسٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ عمر گل کے تیز رفتار یورکر بیٹس مین کے لیے ایک ڈرونہ خواب مانے جاتے تھے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ایک ٹی ٹوینٹی میچ میں ایک پرفیکٹ یورکر گیند کی اور کولنگ ووڈ کو اپنا شکار بنا لیا تھا نمبر ایٹ بین سٹوکس بین سٹوکس انگلینڈ کی قومی ٹیم کے کپتان اور میچ وینر کھلاڑی ہیں انہیں موجودہ دور کے عظیم آل راونڈرز میں شمار کیا جاتا ہے آسٹریلیا کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں انہوں نے ٹریویس ہیڈ کو ایک سپیڈی یورکر گیند کی جس پر وہ کلین بولڈ اٹھوکر واپس پیویلین چلے گئے تھے نمبر سیون ٹرینٹ بولٹ ٹرینٹ بولٹ نیزلینڈ کرکی ٹیم کا بہترین فاسٹ بولر ہے جس کے پاس بولنگ میں سپیڈ کے ساتھ وہ تمام تر ویرییشن ہیں جن سے یہ اچھی اچھی بیٹنگ لائن کو تباہو برباد کر سکتا ہے مگر ان کے یورکرز کا ایک اپنا ہی لیول ہے انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں ان سوینگ یورکر گیند کی اور آسٹریلوی بلے باس کو صفر پر آؤٹ کیا تھا نمبر سیکس سوہیل تنویر سوہیل تنویر پاکستان کرکی ٹیم کے سابق لیفٹ آرم فاسٹ بولر ہیں انہیں ٹی ٹوینٹی کرکیٹ کا سپیشیلسٹ بولر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی سلوور اور یورکر کوئلیٹی سے بڑے سے بڑے بیٹس مین کو اپنا شکار بنا لیتے تھے سیکسیل کے ایک میچ میں انہوں نے ایک پرفیکٹ یورکر گیند کی اور بین کٹنگ کو آؤٹ کر کے وکٹ حاصل کی تھی نمبر فائیو شان ٹیٹ شان ٹیٹ اسٹریلیا کرکی ٹیم کی لیجنڈ اور سابق فاسٹ بولر ہیں جن کو دنیا کرکیٹ کا تیسرا سپیڈ سٹار بھی کہا جاتا ہے بیگ بیش لیگ کے ایک میچ میں انہوں نے شاندار بولنگ کی اور گولی کی رفتار کی طرح تیز یورکر گیند کر کے سٹیمز کو ہی اکھاڑ پھینکا تھا نمبر فور زہیر خان زہیر خان انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق اور عظیم فاسٹ بولر ہیں انہیں دنیا کے سب سے خطرناک سونگ ماسٹرز میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ انڈین کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زائد ویکٹس حاصل کرنے والے پہلے فاسٹ بولر ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک ٹی ٹوینٹی میچ میں شاندار بولنگ کی اور ایک ایسی پرفیکٹ یورکر گیند کی کہ سٹیمز ہوا میں اڑتے ہوئی دکھائیں دیں نمبر تھری میچل سٹارک دوستو ہماری فیرست میں نمبر تین پر ماسٹر آف یورکر بول یعنی کہ میچل سٹارک ہیں ان کے پاس مسلسل ون فیفٹی پلس کی سپیڈ سے بالنگ کرنے کی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے ان کے تیز رفتار یورکر بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں انہوں نے ویسٹن ڈیز کے خلاف ایک ونڈی میچ میں پرفیکٹ یورکر گیند کی تو ویکٹ ہوا میں اڑتی ہوئی دور جا کر گری تھی نمبر ٹو لاسیتھ ملنگا دوستو لاسیتھ ملنگا دنیا کریکٹ کا ایک ایسا مشہور نام ہے جو کہ کریکٹ کی دنیا میں یورکر کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے انٹریسٹنگ بولنگ ایکشن میں سپیڈی یورکر بہت ہی خطرناک تھے سی پیل کے میچ میں انہوں نے ایک بہترین یورکر گیند کی اور میڈل سٹیمپس کو ہی اکھاڑ پھینکا تھا نمبر ون ارفان پتھان ارفان پتھان انڈین کریکٹ ٹیم کے سابق اور عزیم آل رونڈر کھلا رہی ہیں جن کا شمار دنیا کریکٹ کے بہترین سوئنگ ماسٹرز میں کیا جاتا ہے انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ میں اسٹریلیا کے خلاف شاندار بولنگ کی اور ایک انسونگ یورکر گیند کر کے اسٹریلوی بیٹس مین کو پیویلین کی رہا دکھائی تھی ناظرین یہ تھے دنیا کے دس بہترین فاسٹ بولرز اور ان کے پرفیکٹ یورکرز ان میں سے آپ کا کون سا فیوریٹ ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں ہمیں گے کے ساتھ بھی چانے لیکنے جانے کے ساتھ بیٹس مینجو اور کریکٹ چین ہر چینل